جو انہوں نے بڑی امپورٹنٹ ایک انڈیکیشن کی وہ یہ کہ ہم نے معاشرے میں ٹائم بم لگا دیئے ہیں ان بموں کو ناکارہ نہ کیا تو وہ پھٹیں گے ہی اور کیا کریں گے وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے نکل رہا ہے بہت توجہ چاہیے بہت توجہ واد چودری صاحب کا اشارہ کنڈ ٹائم بومز کی طرف ہے اور انہیں ڈیفیوز آخر کیوں کر کیسے کیا جا سکتا ہے علماء کرام کا اس سارے معاملے میں کیا کردار ہونا چاہیے اور کیا کردار ہے بھئی وہ سیال کوٹ میں وہ فیکٹری منیجر صاحب دو ہزار چودہ سے وہاں پر کام کر رہے تھے اور انہوں نے آکے ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پوسٹر پر کیا لکھا ہوا ہے وہ ایک انہوں نے جھگڑا کیا نہیں کرنا چاہیے تھا کیا کہا تھا ہمارے پیارے آقا نے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا مت کہنا اب جو واقعہ ہو چکے ہیں اس کے بعد واپسی کے رستے بند ہو چکے ہوئے ہیں انٹرنیشنلی عالمی سطح پر پاکستان اکیلا ہو جائے گا اور وجہ صرف اصرف یہ ہے کہ یہ اتنی نا اہل حکومت ہے خیر پچھلی حکومت نے بھی یہ کچھ کیا تھا پاکستان کے جو فواد چودری آپ ان کو اچھے سے جانتے ہوں گے آپ ان کو فالو کرتے ہوں گے ابھی تو فلال یا انٹی انڈیا کافی رہتے ہیں لیکن اس طریقے سے انٹی انڈیا یہ نہیں تھے اگر آپ ان کو پچھلی گورنمنٹ سے فالو کر رہے ہیں یہ مطلب اس طریقے کے بندے جو بنت پیندی کے لوٹے یا تھالی کا بینگن آپ نے سنی ہوگی یہ کہاوت تو اس طریقے کے بندے پاکستان کی کوئی بھی گورنمنٹ ہو اس میں یہ ہمیشہ رہتے ہیں تو دوستو جو انہوں نے بات کی ہے وہ بہت مطلب ایک لوجیکلی تو بلکل کریکٹ بات ہے کہ پاکستان میں ہر بندہ ایک سوسائیڈ بمبر ہے کبھی بھی کوئی بھی فٹ سکتا ہے آپ سمجھ سکتے ہو ان کو ڈیفیوز کرنا ہے تو مطلب ان کا انڈاریکلی حسارہ آپ سمجھ سکتے ہو جو ڈیفیوز کرنا مطلب جو چیزوں نے سیکھی ہے اسے انڈرن کرنا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے اگر آپ بچپن میں کوئی ایسی غلط چیزیں سیکھ جاتے ہیں مطلب ایسی چیزیں آپ سیکھ جاتے ہیں اور وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے تو اس کو آپ انڈرن کرنا لگ بھگ لگ بھگ وہ تب ہی ہوتی ہے جب آپ مرتے ہو تو چلی دوستو یہ پہلے پورا ویڈو دیکھتے ہیں پھر ویڈے گنتی بھاگ میں کرتے ہیں اور بھی کچھ پار فواد چودری صاحب کی بات سے بات کا آغاز آج کرنا چاہوں گے کیونکہ جو اس کا ہم نے اوورال ایک پہلو تھا اس پہ کل بھی بات کی کن ٹائم بومز کی طرف چودری صاحب کا اشارہ ہے اور کیسے انہیں ڈیفیوز کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سمینہ بات یہ ہے کہ یہ تو چوش صاحب ہی زیادہ بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں کہ کن ٹائم بومز کی بات وہ کر رہے ہیں لیکن میرے نزدیک وہ یہی بات کر رہے ہیں جسے ہم قوم لگتے نہیں نہ جانے کیوں یہ کہتے ہوئے اللہ کہ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے لیکن ہم قوم کی بجائے ایک حجوم بنتے جا رہے ہیں جب جتھے بن کے اور ہم خود ہی یہ فیصلہ کرنے کہ ہم نے خود ہی اپنے ہاتھ سے ایک مقدمہ قائم کرنا ہے پھر اسی مقدمے کا فیصلہ کرنا ہے اور وہی موقع پر سزا سنا دینا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کسی بھی معاشرے میں پستی ہو نہیں سکتے فواد چودی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن یہ توجہ انہی کے کرنے والی ہے حکومت کی حکومت کو چاہیے کہ اس پر توجہ کرے اور اس سلسلے میں دو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پر بڑی اہم ہیں ایک قانون کی بالدستی اور دوسری تعلیم دیکھیں یہ جو حجوم تھا میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اکثریت اس میں ایسی ہوگی آپ سروے کروا کے دیکھ لیں ایک سو پچیس کے قریب لوگ اب تک گرفتار ہو چکے ہیں آپ ان سے ہی چلیں پولیس والے سے اگر تفتیش کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان میں سے اکثریت وہ ہوگی جنہوں نے کبھی نماز پڑھی نہیں ہوگی بہت سارے ایسے ہوں گے جنہیں نماز آتی بھی نہیں ہوگی لیکن اسلام کے نام پہ یا دین کے نام پہ یا مذہب کے نام پہ انہوں نے جس طرح سے اس شخص کو نشانہ بنایا وہ کسی طور بھی کسی بھی محظم معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے صحیح جہاں تک مذہب کی اسلام کی یا ہماری شخصیات کی بات ہے تو ان پہ تو ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ ہم کیا ہماری جانے کیا ہمارا مال کیا ہمارے ماں باپ ہماری اولادیں تک اس پہ قربان اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن اسلام اس بار میں حکم کیا دیتا ہے قرآن پاک کہتا کیا ہے دیکھیں صورت مائدہ قرآن پاک میں اس کی اگر آیت نمبر بتیس دیکھیں تو وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کسی شخص نے کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد فلانے کی سزا کے بغیر کسی وجہ کے ناحق قتل کر دیا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو قتل کر دیا یعنی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا مسلمان کا ورڈ بھی نہیں ہے بلکہ انسان کا ورڈ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں مسلمان کا یا مومن کا یا کافر کا تو ذکر ہی نہیں ہے انسان کا ذکر اسی طرح سے اگر آپ حدیث کی بات کریں تو حدیث بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے غیر مسلم شہری کو قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگے گا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس برس کی مصافت تک محسوس ہوتی ہے یعنی بغیر کسی وجہ کہ آپ غیر مسلم کو قتل نہیں کر سکتے اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ابھی تک کی ریپورٹ آئی ہے پولیس نے جو انیشل انکوائری کیا اس کے مطابق معاملہ یہ ہوا کہ وہاں پہ انہوں نے رنگ روگن کرنا تھا وائٹ واش کرنا تھا اور اس کے لیے اس مینیجر نے کہا کہ آپ یہ جو پوسٹر لگے ہوئے لگا دیں اتار دیں اور پھر کریں اور اس کے بعد شاید ایک پوسٹر اس نے خود بھی وہاں سے ہٹا دیا اب جن لوگوں کا اس کے ساتھ مسئلہ چل رہا تھا انہوں نے اسے ایشو بنا کے اس کو کس طرح سے ایکسپلائٹ کیا کس طرح سے لیور کو اشتعال دلایا لوگوں کو اشتعال دلایا اور یہ سارا معاملہ ہوا لیکن میں یہاں پہ ہلالی صاحب خاص طور پہ اس بندے کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا جو مجھے اس پورے حجوم میں ایک مسلمان نظر آیا ایک وہ شخص نظر آیا جس نے واقعی مسلمان ہونے کا اپنے ایمان پہ ہونے کا ثبوت دیا عملی طور پہ اور وہ اسے فیکٹری کے پروڈکشن مینیجر ملک ادنان تھے پورے حجوم میں وہ ایک اکیلہ آدمی تھا جو بچانے کی کوشش تھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب اس واقعے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ملک ادنان جیسے مصبت کردار والے لوگوں کی تاریخ بھی کرنی چاہیے اس پہ اور بھی ہم بات کرتے ہیں مران صاحب اور جس واقعے کی طرف آپ شارعہ کر رہے ہیں اس کا ابھی آپ مناظر بھی ہم ناظرین کو دکھا رہے ہیں ہاتھ بھی جوڑے تھے وہ حجوم کے آگے کہ پلیز اگر آپ لوگوں کو اس پہ کچھ شک ہے کچھ مسئلہ ہے تو پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں لیکن جان سے نہ اسے مارے لیکن coming back to the point جو کہ چودری فواد صاحب نے اٹھایا حلال صاحب میں آپ کبھی اس پہ کومنٹ لینا چاہوں گی وہ کہتے ہیں ٹائم بوم ہے جو ہم نے یہاں پر معاشرے میں چھوڑ دیئے ہیں اور ان کو ڈیفیوز کرنا بڑا ضروری ہے کس کی طرف اشارہ ہے کیا واقعی ہمارے ہاں جتھے اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ ریاست سے ٹکر لیتے ہیں اور اسی وجہ سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ریاست کے ادارے پیچھے کھڑیں میرے خیال میں یہ ٹائم بوم سے بھی زیادہ خطرناک ہے دیکھئے ٹائم بوم وہ ہوتا ہے جس کو آپ ایک سوچ دباتے ہیں اور دس منٹ میں پانچ منٹ میں ایکسپلوڈ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بوم جو ہے اس کا سوچ دب گیا ہے اب ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ کتنا دیر ٹائم سیٹ کتنے دیر پہ ہوا ہے پانچ منٹ ہے یا پانچ گھنٹے ہیں مگر وہ سوچ دبا دیا ہے جو بھی ہے جو دہشتگردی ہوگا جو ایکسپلوڈ کرنا چاہتا ہے دیکھئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لڑکا آکے تقریر کرتا تھا اس کے انٹرویو بھی آئی ہے اس وقت اور آپ دیکھیں یہ کتنے ویل آرگنائز تھے ان کے نعرے ایک تھے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ دس آرگنائز ایموشنل یہ نہیں ہے یہ ایسا لگ رہا تھا کہ ٹوٹلی پلانڈ ہے ان کو پتا تھا کہ نعرے کب لگانے اور اس نے ایک حدیث کو بھی کوٹ کیا کہ سر کلم کرنا چاہیے بدن سے تو دیکھیں یہ سب چیزیں ان کو سکھایا کیا ہے یہ یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے لائبرری میں خود پڑے ہیں ان کو یہ چیز سکھایا گیا ہے کون سکھایا ہے کب سیکھے ہیں پتا تو کریں اور یہ ہے ٹائم بوم اور جیسے میں نے کہا ایچ ٹو لیٹ ہماری قصور ہے ہمارا قصور ہے ہمارے بچے جو ہیں ان کے عمر پہ ہم ان کو پرائیوٹ سکولز پہ بھیجتے رہیں ہم ان پہ پیسے خرشتے رہیں ہمیں ان کو پروا نہیں تھا کہ ہمارے جو غریب ہیں وہ کدھر سکول جاتے ہیں اور وہ کیا پڑھتے ہیں ہم نے سوچا کہ بھئی یہ ایسے ہی رہیں گے ہر وقت مگر اب یہ دیار ای ڈینجر اب پتہ چل گیا ہے کہ ان کے بڑا ضروری تھا کہ ہم ان کو فالو کریں اور دیکھیں ان کی کیا ٹریننگ ہے اب آپ کو ہم بھگت رہیں اور بھگتنا پڑے گا یسا ہم سوری آپ ایک ہی چیز ہو سکتا ہے جی جی آپ پتہ ہیں میں یہ کہہ رہی تھی کہ پھر اس سلسلے میں یہاں پر یہ بھی تو ایک question ہے کہ پھر علماء کرام کا آخر کیا کردار ہے سب کو اس معاملے پر ایک جا ہو کر ایک متفقہ طور پر statement دینا چاہیے ایک narrative قوم کا build کرنا چاہیے لیکن آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کچھ علماء کی طرف سے بلکل condemn بھی کیا گیا اس کو لیکن کچھ جانب سے بلکل خاموشی بھی ہے تو یہ تو بڑا ضروری ہے نا کہ ایک اس بامرے میں ہمارا ایک جیسا ایک رویہ ایک بیانیاں تو بنائیں ایک narrative تو بنائیں ہم قوم کا بلکل صحیح کہہ رہی ہیں تو خاموش کیوں ہیں اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگ جو کیا ہے اپنے مذہب کو protect کرنے کے لیے کیا ہے بے شک emotional تھے بے شک extreme اس پہ آگئے ہیں مگر ان کا جو motivation تھا وہ protection اپنے اسلام کی عزت تھی دیکھئے کہنے کی بات یہ ہے ہم تقسیم ہو گئے ہیں اس ملک میں یہ بات کر رہا ہے فواد چودری اب ایک ہی چیز ہو سکتا ہے کہ ان کو بتائیں کہ قانون ایک ہی چیز ہے جو ہمیں کٹھا رکھ رہا ہے وہ ہے قانون اب یہ قانون کو آپ قانون پر عمل کریں قانون کیا کہتا ہے اس لیے وہ president آف سری لنکا نے دکھا ہے قانون ہمیں انصاف دو آپ کو میں نے بتایا کہ پاکستان کے جسٹارٹنگ میں میں نے دو دین کلپ دکھایا آپ نے دکھا ایک تو فواد چودری کے جو بیان پر یہ بڑا ویڈیو ہے اس کے بعد ایک بندہ ہے جو سری لنکا کے جو ناغرک کو مارا گیا اس کو وہ defend کر رہا ہے اس کے بعد ایک بندہ بولتا ہے کہ تم ان کے جھوٹے خدا کو بھی جھوٹا مد بولو اب سمجھ سکتے ہو دوستو اس لائن کو یہ آپ اگر دو تین بار ریپیٹ کرو گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے تم ان کے جھوٹے خدا کو بھی جھوٹا مد بولو مطلب جو مسلم کے علاوہ دوسرے دھرم ہے تم ان کے جھوٹے خدا خدا کا مطلب آپ لے سکتے ہو جو بھی آپ جس دھرم کے بھی ہو اس کو یہ خدا بول رہے ہیں اس کے بھگوان وائی گرو یا گوڈ جیجس ان کو یہ خدا بول رہے ہیں ان کو جھوٹا مد بولو تو آپ سمجھ سکتے ہو یہ ایڈیولوجی لے کر آپ بڑے ہو رہے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو سکھائے جاتا ہے کہ آپ کے اگر ان کو کسی نے کچھ بھی کہا تو اس کا سیدھا سر تن سے جھوٹا یہ کہانی ہے تو اس چیز کو انلرم کرنا مطلب impossible ہے آپ سمجھے نہ سمجھے یہ عادت اگر آپ کو بچوان سے ڈالی جاتی ہے تو اس چیز کو انلرم کرنا impossible ہے آپ کو پتا ہوگا فرانس کے خلاف پر پروٹیسٹ ہوئے تھے فرانس کے خلاف بھارت پاکستان بانگلہ دیس ان تین دیسوں میں بہت زیادہ اگرسیب پروٹیسٹ ہوئے تھے بھارت میں بھی ہوئے تھے بانگلہ دیس میں ہوئے تھے لیکن پاکستان ایک نیکسٹ لیبل پہ گئے تھا اور پاکستان میں تو یہاں تک بات کر رہے تھے لوگ کی فرانس میں آپ نیوکلر بم ماریں فرانس میں نیوکلر بم ماریں کیونکہ انہوں نے اسلام کا یہ وہ کیا ہے مطلب بانگی جو مسلم دیس ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا لیکن پاکستان میں ایک ایک ایکسٹر آپ کو بھی پتا ہے کہ ایکسٹر اورنری پروٹیسٹ ہوئے تھے تو اب فواد چودری کو میں پہلی بتا چکا ہوں کہ یہ جو وہ عمران خان کی گورنمنٹ میں آنے سے پہلے کہ کافی مطلب یہ پاؤزیٹیو بندے تھے کچھ مطلب انڈیا کو لیکن تو پاکستانی ہے تو ان کا نیرےٹیو رہے گا لیکن یہ اتنے زیادہ بیسے بندے نہیں ہیں مطلب اگر پاکستان میں کوئی پتنگ جوڑاتا ہے نا تو اس کو وہ کنیکٹ کرتا ہے پتنگ اگر بسند میں اڑا رہے ہیں تو اس کو کنیکٹ کرتا ہے کہ یہ انڈیا کا تیوہار ہے پاکستان میں اگر کوئی جھوکر سلام کر رہے ہیں تو وہ سمجھتا ہے یہ ہندوں کے ریتی ریباش ہے پاکستان میں اگر ہلدی بلدی کی رشنوں میں سادھیوں میں کرتے ہیں تو یہ انڈیا کی رسمیں فالو کر رہے ہیں وہ بلائنڈ ہیٹر ہے بلائنڈ ہیٹر یہ اس طریقے کا بلائنڈ ہیٹر نہیں تھا فواد چودری میں آپ کو بتا چکا ہوں تو آپ کو کیا لگتا ہے پلیس کومنٹ سیکشن میں اپنے سجھاؤ جرور دے اور ہلالی نے بھی یہاں تھوڑا سا پوزیٹیو اپروچ دکھائی اس کو بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کے بارے کیا بولنا چاہیں گے اور یہ چیزیں پاکستان میں تھیں رہیں گی اور ہوتی رہیں گے آپ کو میں نے بتا دیا ہے اس کا ریجن کہ آپ جو غلط چیزیں بچپن میں سیجھو اس کو unlearned کرنا quite too impossible